بیہار نیوز میں سواگت ہے آپ کا دوستو میں ہوں فردوس گنی اور آپ دیکھ رہے ہیں کے ڈی بی لائیب دوستو آج ہو چکا ہے چوبیس مارچ دوہجار چوبیس تو آج کی پورے بیہار کی ٹاپ نیوز لے کر آئیں آپ کے لئے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کے لئے جروری سوچنا ہے سوچنا ہی ہے کہ کے ڈی بی لائیب کا ایپ آ چکا ہے آپ اس کے ڈی بی لائیب ایپ میں پورے بیہار کی خبروں کو دیکھ سکتے ہیں ماتر ایک منٹ میں جی ہاں اگر آپ کسی بھی خبر کو دیکھتے ہیں یوٹیوب میں یا فیس بک میں تو وہاں پر آپ سے تین منٹ یا چار پانچ منٹ لے لیا جاتا ہے ایک خبر کو دیکھنے میں وہی خبر آپ کو کے ڈی بی لائیب ایپ میں ماتر ایک منٹ میں دکھائی جاتی ہے وہ بھی ایک منٹ تک کم سمیہ میں دکھائی جاتی ہے کیونکہ ہم آپ کی ٹائم کی قیمت سمجھتے ہیں آپ کی سمیہ کی قیمت سمجھتے ہیں کہتے ہیں کی ٹائم ایز منی یعنی کی سمیہ پیسہ ہے تو ہم آپ کی ٹائم کی قدر کرتے ہوئے کے ڈی بی لائیب ایپ بنائے ہیں آپ پلیسٹور میں جائیں گے سرچ کریں گے کے ڈی بی لائیب آ جائے گا اس کو اسٹول کریں گے اپنا ایک آنٹ بنانے گے ایک آنٹ بنانے سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ خود سے بھی اس ایپ میں خبر کو پوشٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ خود سے خبر کو پوشٹ کر سکتے ہیں اور دوسرے کے خبر کو ماتر ایک منٹ میں دیکھ سکتے ہیں جس سے آپ کی سمیہ کی بچت ہوگی تو آپ ابھی جائیں پلیسٹور پر سرچ کریں گے کے ڈی بی لائیب آ جائے گا تو چلے پھر اب بات کرتے ہیں آج کی پورے بیہار کی ٹاپ نیوز کی شام ڈھلی رات ہوئی کسی کے لئے خوشی کی خبر آئی تو کسی کے لئے گم کی خبر آئی دراصل بیہار میں جیدیو کو ایک بہت بڑا جھٹکا لگا ہے وہیں پر آر جیدیو کے لئے خوشی کی خبر سامنے آئی ہے دراصل آپ کو بتا دوں کہ پورنیا کے ایروپولی سے بیدھائک بیمہ بھارتی نے جیدیو کے جو بیدھائک تھے بیمہ بھارتی وہ جیدیو چھوڑ چکی ہے اور آر جیدیو میں جا چکے ہیں یعنی کہ جیدیو کے بیمہ بھارتی جیدیو کو ٹاٹا الویدہ بائی بائی کر دیئے اور آر جیدیو کا دامن تھام لیا ہے آج سام کو ہی سارا خیل ہوا ہے اسی لئے کہتے ہیں کہ سام ڈھلی رات ہوئی کسی کے لئے خوشی کی خبر آئی تو کسی کے لئے بڑی خبر آئی آپ کو بتا دیں کہ بیمہ بھارتی جو کی جیدیو سے بیدھائک ہیں اور وہ پورو منتری بھی رہ چکے ہیں جیدیو سے ہی لیکن وہ اب جیدیو کو ٹاٹا الویدہ بائی بائی کر چکے اور آر جیدیو میں شامل ہو گئے ہیں بتایا جاتا ہے کہ بیمہ بھارتی مکھے منتری نیتیز کمار سے کافی زیادہ ناراج تھی جس کے بعد ہوئے اس لگتار راشت جنتہ دل کے سمپرگ میں تھی بیمہ بھارتی راجت کے ٹکٹ سے لوگ سوا چناؤں لڑے گی جب پورو نیا لوگ سوا چھترے سے بیمہ بھارتی آر جیدی کی امیدوار بننے جا رہی ہے جب راجت سپریم لالو پرساد یدب نے انہیں ہڑی جھنڈی دکھا دی ہے بیمہ بھارتی کے پورو نیا سے چناؤں لڑے جانے کی چرچہ سے پپو یادب کا سپنا ٹوٹ گیا ہے کیونکہ پپو یادب نے اپنی پارٹی جنتھکار پارٹی کا ویلے کانگریس میں اس لئے کیا کہ انہیں کانگریس پورو نیا سے کارٹ ٹکٹ دیں گی لیکن لالو پرساد یدب نے پورو نیا سیٹ بیمہ بھارتی کو دے دیا ہے دوستو بیہار میں انٹر کا ریجلٹ چاری ہو گیا ہے آپ کو ہم ابھی بتائیں گے کہ آخری اس انٹر ریجلٹ میں کتنے پرسنٹ اسٹوڈنٹ پاس کیے ہیں اور کون کون ٹاپ کیے ہیں کہاں کہاں سے ٹاپ کیے ہیں کس کی سویسے میں ٹاپ کیے ہیں ہم آپ کو بھی اس کے بارے میں پوری وشتار سے بتائیں گے اسٹیٹ ٹاپر کے بارے میں بتائیں گے ساری باتیں وشتار سے بتائیں گے آپ کو بتا دوں کہ انٹر ریجلٹ جاری کر دیا گیا ہے آرٹس میں چیانسی دسم لب پندرے پرتشت کومرس میں چیانسی دسم لب اٹھاسے پرتشت اور سائنس میں ستاسی دسم لب آٹھ پرتشت اسٹوڈنٹ پاس ہوئے ہیں آپ کو بتا دوں کہ سیوان کی مرتوینج کمار سائنس میں اسٹیٹ ٹاپر ہے آرٹس میں پٹنا کے توسار کمار اور کومرس میں سیخ پورا کی پریہ کمارے نے بیہار میں ٹاپ کیا ہے آپ کو بتا دوں کہ اوورال اس بار انٹر کی پرکشہ میں ستاسی دسم لب اکیس پرتشت اسٹوڈنٹ پاس ہوئے ہیں جبکہ پچھلے سال تیرہ سی دسم لب ستاسی دسم لب ستاسی پرتشت اسٹوڈنٹ پاس ہوئے تھے چھاتراؤں نے اس بار پھر سے باجی ماری ہے جہاں آپ کو بتا دوں کہ چھاتراؤں کا پاسنگ مہار پرسنٹیز اٹھاسی دسم لب چورہ سی پرتشت وہے پر چھاتراؤں کا پاسنگ پرسنٹیز پچاسی دسم لب انسٹر پرتشت رہا بورٹ کی ادھکش آنند کی سوڑھ نے ریجلٹ جار کیا ہے یہ چھوئی بار ہے جب بحار نے دیس میں سب سے پہلے ریجلٹ جار کیا ہے آپ کو بتا دوں کہ بحار بورٹ انٹر پرتشت کے لئے اس بار تیرے لاکھ چار ہزار پانچ تین سو باؤن بدھارتیوں نے ریجسٹریشن کر رہا تھا اس میں سے چھاتراؤں کی سنگیاں چھلاک ستتر ہزار نو سو اکیس ہے جبکہ چھاتراؤں کی سنگیاں چھلاک چھبیس ہزار چار سو اکیس ہے کافی سمیہ سے یہ چھاتر اپنے ریجلٹ کا انتظار کر رہے تھے ایک فروری سے بارے فروری تک پرشاہ کا آئیزن کیا گیا تھا آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ ابھی تک اپنا ریجلٹ چیک نہیں کیے تو آپ بحار بورڈ آلائن ڈاٹ بحار ڈاٹ ڈاٹ ان اور آلائن ڈاٹ یا پھر سیکنڈری سب سے پہلا توسار کمار پٹنا کے وہے پر نشا سنہا پٹنا کے اس کے بعد تنو کماری پٹنا کے اس کے بعد کمار نسانت نوادہ کے ابھی لاہ شاہ کماری کائمور کے رہنے والے ہیں یہ سبھی اسٹیٹ ٹاپ کیے ہیں وہ بھی آرٹس میں وہے پر بات کریں گے سائنس میں تو سائنس میں مرٹوینج کمار سیوان کے سمرن گپتا سارن کے غرن کمار ستامری کے آرٹی کماری گپال گنج کے آکرتی کماری سیوان کے ٹاپ کی ہیں سائنس میں دوستو بیہار کے سکشہ بیبھاگ سے ایک بڑی خبر سامنی آئی ہے کہ بیہار کے سرکاری اسکولوں کے سکشگوں کو ہولی کے دن ٹریننگ دی جائے گی یعنی کہ ہولی کے دن بھی سرکاری اسکشوں وہ چھٹی نہیں ملے گی بیہار سرکار کے سکشہ بیبھاگ نے سرکاری اسکولوں میں پرانے والے ککشہ ایک سے پانچ تک کے قریب کریب بیس ہزار سکشگوں کو ہولی کی چھٹی رت کر دی ہے جہاں انہیں ٹریننگ لینے کے لیے راجہ سکشہ سودھیونگ پر سکشن پڑی صدیانے کی یا سی آرٹی کی سینڈر پر حاجر ہونے کا کہا گیا ہے جہاں سکشہ بیبھاگ نے نہ صرف سکشگوں بلکہ یا سی آرٹی کے تمام کرمچاریوں اور پرادکاریوں کی جہاں سکشک پریسان ہے اور پھر سرکار خاموس ہے جہاں ہندو پربوں کا معاملہ جوڑ سوڑ سے اٹھانے والے بی جی پی کی نیتاؤں کی جبان بد ہے جہاں کے پارٹک کے فرمان کے سامنے پوری سرکار نس مستق ہے چاہے ہوئے بی جی پی ہو یا پھر جدیو جہاں آپ کو بتا دوں کہ کل تک جب آر جدی کی سرکار تھی تو اس معاملے پر بی جی پی جوڑ دار حملہ بولتے تھی دھرنا پردشن کرتے تھے کہ ہندو کے پربوں میں کٹوٹی کی جاری ہے اور ہندو کے ساتھ نائنصاف کی جاری ہے یہاں پر ہندو خطرے میں لیکن اب انہی کی سرکار میں ایسا ہو رہا ہے ہندو کو چھٹی نہیں مل رہی ہے اور ان کے سرکار چپ ہے خود بی جی پی نیتا چپ ہے دوستو ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے سیاسک گلیاروں سے کہ تین دن پہلے ہی جنہ دکار پارٹی کا کانگریس میں ویلے کرنے والے پپو یادب کا بھوش ادھر میں لٹکا ہوا ہے خطرے میں ہی جہاں راجد نے پپو یادب کو چناؤ لڑنے کے لئے کانگریس کو سیٹ دینے سے صاف انکار کر دیا ہے جہاں کانگریس کی اور سے سیٹ شیئرنگ کی بات کر رہے ہیں نیتاؤں کو آر جیلی نے دو ٹک جواب دے دیا ہے ایسے میں پپو یادب کا سیاسی بھوش دعو پر لگ گیا ہے آپ کو بتا دوں کہ پپو یادب نے 20 مارچ کو کانگریس میں اپنی پارٹی کا ویلے کر لیا ہے جہاں پپو یادب پچھلے کئی مہنوں سے پورنیاں سیٹ سے چناؤ لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں لیکن راجد نے کانگریس کو صاف صاف کہہ دیا ہے کہ کسی بھی حال میں پورنیاں سیٹ کانگریس کو نہیں دیا جائے گا آر جیلی نے پورنیاں سیٹ سے اپنا امیدوار تیہ کر دیا ہے اگلے ایک دو دنوں میں اسے پارٹی کا سیمبل بھی دی دیا جائے گا جہاں راجد کے ایک ورش نیتا نے بتایا ہے کہ ماملہ صرف پورنیاں سیٹ کا نہیں ہے پپو یادب مدیپورا یا پھر سپول سے بھی چناؤ لڑنے کو تیار ہیں مدیپورا سے وہیں سانسد رہ چکے ہیں وہیں سپول سے پپو یادب کی پتنی رنجیتا رنجن سانسد رہ چکی ہے آر جیلی نے کونگریس کو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ وہ مدیپورا یا پھر سپول سیٹ سے بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے جہاں ان دونوں سیٹ سے بھی راجت کے امیدوار ہی چناؤ لڑیں گے دراصل 20 مارچ کو کونگریس میں شامل ہونے کے سے پہلے 19 مارچ کو پپو یادب نے لالو پرساد یادب اور تیجسوی یادب سے ملقات کی تھی راجت سطروں کے مانے تو پپو یادب کے کافی گوھار لگانے کے بعد لالو تیجسوی ان سے ملنے کے لئے تیار ہوئے تھے جب ملقات کے دوران لالو پرساد یادب اس بات پر راجی ہو گئے تھے کہ اگر پپو یادب آر جیلی میں شامل ہو جائے تو پھر انہیں مدیپورا سے امیدوار بنایا جا سکتا ہے آر جیلی کے ایک نیتا نے بتایا ہے کہ 19 مارچ کو پپو یادب نے لالو پرساد یادب سے کہا کہ وہ اس پر سوچ وچار کر کے فیصلہ لیں گے لیکن اگلہ ہی دن ہوئے کانگریس میں شامل ہو گئے اس کے بعد راجت نے پپو کے لئے کوئی گنجائس نہیں چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے اب ادھر پپو یادب فس گئے ہیں اور کانگریس بیہار میں پوری طریقے سے بیبس ہو گئی ہے دوستو 2019 کے لوگ سبا چناؤں میں اتحاسک پردشن کرتے ہوئے ینڈیے نے 40 لوگ سبا سیٹوں میں سے 49 پر جیت درج کی تھی 2019 میں بھی جیڈیو کو بھاچپا اور لوچپا ایک ساتھ تھے اس بار جیتن رامانجی اور اپندر کو سوہا ینڈیے کے ساتھ ہے ایسے میں مہا گٹ بندن کے لئے بیہار میں ینڈیے کو پٹکنی دینا آسان نہیں ہوگا پچھلے لوگ سبا چناؤں کے اوٹ گنیت کو دیکھیں تو جہان آباد کشن گنج پاتلے پتر کارا کٹ اور آڈونگ آباد کی پانچ سیٹیں ینڈیے کی لئے سب سے کمزور کڑی رہی تھی جہاں ان پانچ سیٹوں پر ایک لاکھ سے کم متوں سے جیت ہار کا فیصلہ ہوا تھا کشن گنج کی سیٹ کڑی کڑی 34000 سے کانگریس کے پاس گئی تھی جبکہ بانکی سیٹوں پر جیدیو اور پھر بھاچپا کے امیدوار نزدیک کی مقابلے میں جیتے تھے اب اس بار مانا جا رہا ہے کہ ان سیٹوں پر اس بار کچھ کھیلا ہو سکتا ہے اب کھیلا ہوگا کی نہیں آنے والے سمیمی پتا چلے گا تب تک آپ بید بند دیکھیں اور ہم بھی دیکھتے رہیں دوستو چنابی موسم میں پورے دیس میں پالا بدل کا کھیل چل رہا ہے لیکن بیہار میں کچھ الگ ہی کھیل ہوا ہے جیدیو نے ینڈے کی ہی گھٹک دل راشت لوگ مورچا کے پردیس ادکش رمیس کسوہا کو ہی تور کر کے اپنی پارٹے میں شامل کر لیا ہے رمیس کسوہا اپنی پتنی ویجے لکشمی کے ساتھ جیدیو میں شامل ہو گئے ہیں جیدیو رمیس کسوہا کی پتنی کو سیوان سے لوگ سوا چناؤ لرانے کے لئے جا رہے ہیں جیدیو کے پردیس کاریلے میں آج راجت سبح سانسد سنجے جھا منتری ویجے چودری اور پھر آسوک چودری نے رمیس کسوہا اور پھر ان کی پارٹے ویجے لکشمی کو پارٹے کی سدی ستا گرن کرائی ہے رمیس کسوہا 2015-2020 تک جیدیو کے ہی بیدائک تھے جب وہ پیشلے سال اپندر کسوہا کے ساتھ چلے گئے تھے اپندر کسوہا دوستو بیہار کے پورو مکھے منتری جیتن رام مانجی آیا دیا رام مندر پہنچے درسن کرنے کے لئے آپ کو بتا دو کہ پریوار کے ساتھ سریعو پر بھی پوجا ارچنا کیا جب مانجی نے بیہار کے بہو بلی اسوک پال کی پتنی کو ٹکٹ دیے جانے پر کہا کہا کہ لالو پرسات کا ہی کلچر رہا ہے انہوں نے صحابت دین کو بھی اسی طرح ٹکٹ دیا تھا اسوک پال کی پتنی کو ٹکٹ دیا جانا کوئی آس چرے نہیں ہے جب پورو مکھے منتری نے کہا کہ ان کے پیچھے لالو پرسات یدب کی بہت ساری منسہ ہے جسے کلیر نہیں کیا جا سکتا جب گیا سے چنو لڑنے پر جتن رام منجی نے کہا کہ ہم ینڈیے میں پی ام مودی کے پیار پرتشتہ اور پر نشتہ کو دیکھتے ہوئے آئے ہیں جب پردھان منتری مودی نے ہمارے بیٹے کو ہم سبری کو مانتے ہیں سبری ہمارے لئے ہمارے پروز ہیں سبری کو رام چندر نے درشن دیا تھا اور رام جی کو سبری نے سہارا دیا تھا ہم لوگوں کا رام سے پرانا ناتا ہے ہم پراب بڑا گت رام کے بھکت ہیں جتن رام منجی نے کہا کہ ہمارے نام میں رام ہے لوگ اپنے آپ کو رام بھکت بتاتے ہیں تو پھر وہ اپنے نام کے پیچھے ٹیٹل کیوں لگاتے ہیں میرے نام کے ساتھ رام کا نام ہے اور میں سچا رام بھکت ہوں وہیں پر آپ کو بتا دوں کہ جتن رام منجی جب مہا گٹ بنین کے ساتھ تھے تب وہ رام کو کالپنگ بتاتے تھے اور رام کو بھگوان نہیں مانتے تھے جب جتن رام منجی انٹیو میں آگئے ہیں تو اب وہ رام کو بھگوان مانتے ہیں یہ نہیں اب بھگوان کے بھکت بھی مانتے ہیں رام کے بھکت مانتے ہیں یہ چنابی لولی پاپ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں اور ہم بھی سمجھ سکتے ہیں آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے نیچے کے منٹ بوکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو بیہار پولیس مخیالے نے ہولی کو لے کر کے سبھی جلوں کو الڈ جاری کرتے ہوئے ویسے سترکت بڑھتنے کی نردیس دیئے ہیں جہاں شراراتی اور پھر آسامازک تتوں سے قرائے سے نپٹنے کے لئے سگن گستی چیکنگ اور پھر چھاپی مری یا بھیان چلانے کو کہا گیا ہے اس کو لے کر کے ایڈ جی ویدی بیوستہ سنجے سنگھ نے سبھی چھترے ڈی آئی زی اور پھر آئی جی کو پترہ لے کر کے وشتر سدیسہ نردیس جاری کیا ہے جہاں اس میں ہولی کا دہن اور پھر ہولی پر بیبات کے سمبھاویت کاران بتاتے ہوئے اس سے نپٹنے کے لئے تیار رہنے کو کہا گیا ہے جہاں اگروات پر بھاویت جیلوں میں بھی وشتر نگرانے بڑھتنے کو کہا گیا ہے پولیس مخیالے نے سبھی جیلوں میں ہولی کو لے کر کے پسویدن شیل جگہوں کو چنیت کر کے وہاں پریابت پولیس بل کی تیناتی کرنے کو کہا ہے اپدربیوں سے نپٹنے کے لئے تنگا نیروہدی دستہ کا گھرن کرنے اور پھر پولیس بل کیلئے پریابت سنکھیا میں ہیلمیٹ لاٹھی بلے بھی کر دیا ہے اب پسوپتی پارس پر سب کی نگاہیں ٹکی ہوئی ہے دراصل پسوپتی پارس کو ینڈیا نے لوگ سوا چناؤں کے لئے ایک بھی سیٹ نہیں دی تھی ینڈیا نے پارس کی جگہ چراغ پاسوان پر بھرس آجت آیا اور پانچ سیٹیں دے دی اس کے بعد پارس نے اپنی راہ ینڈیا سے الگ کر لی انہوں نے کیندری مندری مندل سے بھی استفاد دیا اس سب کے بیچ اب کانگریس نے پسوپتی پارس کو کھلا آفر دیا ہے مگر ایک سرط بھی رکھ دی ہے جب بیہار کانگریس کے پردیس حددکش اخیلیس سنگھ نے پریس کانفرنس کر رہے تھے اور اس دوران میڈیا نے ان سے پپو یادب کو لے کر سوال پوچھ دیا جس پر اخیلیس سنگھ تھوڑے احساس نظر آئے میڈیا نے جب پوچھا ہے کہ کیا آپ پپو یادب کا سواگت کریں گے تو انہوں نے کہا ہے کہ جب آلہ کمان نے فیض لاکن کر لیا ہے تو پھر اس میں کیا دکت ہے جو بھی نیتا کانگریس میں آنا چاہتا ہے ہم اس کا سواگت کریں گے جب پردیس کانگریس حددکش نے اس دوران باتوں ہی باتوں میں پسوپتی پارس کا بھی جکر کر دیا جب اخیلیس سنگھ نے کہا ہے کہ پپو یادب آنا چاہتے تھے اور پھر آئے مگر پسوپتی پارس بھی آنا چاہتے ہیں تو پھر آ سکتے ہیں جو بھی کانگریس میں آئے گا ہم اس کا سواگت کریں گے اخیلیس کے اس بیان سے صاف ہے کہ پسوپتی پارس کی پارٹے کے ساتھ گڑ بندر نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر پارس کانگریس جوائن کرتے ہیں تو پھر وہ اس کے لئے تیار ہے دوستو بیہار کے سرکاری اسکولوں میں ککشا ایک سے چار اور پھر چھٹی ساتویں کے لیے ہونے والی وارسک پریشا کی تیتھی میں بدلہ ہوا ہے وہیں سرکاری اسکولوں میں گوڈ فریڈے کے 29 مارچ کی شٹی رت ہو گئی ہے 29 مارچ کو وارسک پریشا ہوگی جب پہلے یہ پریشا 25 مارچ کو ہونی تھی لیکن ہولی کو دیکھتے ہوئے بدلہ ہو کیا گیا ہے بیہار میں کئی جگہوں پر 25 تو پھر کئی جگہوں پر 26 مارچ کو ہولی منائے جائے گی بھلے پریشا 25 مارچ کو نہیں ہوگی لیکن 25 مارچ کو ہولی کے دن سکھشکو چھاتروں کو اسکول آنا ہے یا نہیں اس کو لے کر کے سکھشا بیواغ نے کوئی بھی آدیس جاری نہیں کیا ہے ایسے میں سنسے والی استیتی بنی ہے یا سرکاری اسکولوں میں ہولی کی شٹی 26 ایونگ 27 مارچ کو ہوگی اس کو لے کر کے سکھشکو میں بھی ناراض گیا ہے آپ کو بتا دو کہ بیہار راجہ پریوزنا پریشت کی اور سے پتر جاری کیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ اب 25 مارچ کو ہونے والی گلت اور پریاران اور سامازک ویجیان ویسے کی پریشت اب 29 مارچ کو آئیوزت کی جائے گی آپ کو بتا دو کہ ککچھا ایک سے چار اونگ ککچھا چھے سے سات کی پریشت ہے دوستو پٹنا گیا اور درمگا ائرپورٹ یاتریوں کی سنکھیاں کے لیہاج سے دیس میں پرمخستان رکھتے ہیں لیکن یاتری سبیدہ کے لیہاج سے ابھی کئی پرستاویت یوزنا جمین پر اترنی بانکی ہے وہیں بھاگلپور مجھپرپور پرونیا ساسارام اور رکھسول ائرپورٹ ہر چنواں میں مدہ بنتا ہے پرستاو اور پھر یوزنا سوکرت کا معاملہ کچھ آگے بھی برائے جاتا ہے لیکن انتظار ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے پٹنا ائرپورٹ کا چھوٹا رنڈوے اسے دسکوں سے خطرناک کی سرینے میں رکھے ہوئے ہیں وہیں اس کے وکلپ کے طور پر بیہٹا میں براہ ٹرمینل بننے کی ارچنے دور ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے جب پچھلے ورس بیتے سوکرتی ملی ہے اب پرساسنک سوکرتی کے ساتھ نویدہ پرکڑیا کا انتظار ہے جب بیہٹا ائرپورٹ کیلئے پہلے چرن میں 126 اکڑ جمین دی گئی تھی اس کے علاوہ 8 اکڑ کی مانگ کی گئی جس کے ادھگرن کی پرکڑیا پوری ہو گئی ہے جب 7 کروڑ روپی کی لاغت سے چار دیواری بنائے گئی ہے نرمان کارے کو پانچ سال سے زیادہ لیولم ہو چکا ہے دربھنگا ائرپورٹ میں 911 کروڑ کی لاغت سے 54 اکڑ میں بن رہے نئے ٹیڈمینل بھون کا کام اب تک پورا نہیں ہو پایا ہے رنوے کا وستار اور پھر رات میں ٹیک آف آرپی لینڈنگ کی سوکتہ کا انتظار لمبا ہوتا جا رہا ہے ائرپورٹ آتھرٹی آف انڈیا کے مانے تو ایک دو ماہ میں نائٹ لینڈنگ کا کارے پورا کر دیا جائے گا وہے پر بہت گیا انتراشتی ہوای ڈپر انتراشتی بیوان کے ٹیک آف آرپی لینڈنگ کے لئے رنوے چھوٹا ہے ورطمان رنوے 7500 فیٹ ہے جسے 9000 فیٹ ہونی ہے جیسے زمین ادیگرن کی پرکڑے ورسوں سے لمبیت ہے گیا اور بہت گیا ادھارمک مہتو اور پھر پریٹرن کی درشتی کون سے مہتپورن ہے جیسے اس کے وستاری کرن کے پہلے چلن کا کام 2002 سے 2004 کے بیچ پورا کر دیا جائے تھا دراصل بات یہ ہے کہ 2013 میں تتکالین پردان منتری منمون سنگھ کی ادشتہ والی وچستر سمیتی نے لگو ہوای اڈڈا نرمان کی سیکیورتی پردان کی تھی یا سرویکشن کے لئے ٹیم بھی بنائی گئی تھی معاملہ اس سے آگے نہیں بڑا اس کا لاب بیہار کے سانسانت جھارکن کو بھی ملتا یا ساسرام سانسانت چھیدی پاسوان نے 2023 میں اسے لوگ سبا میں اٹھایا تھا جب ناغڑک اڑین منتریلے نے بتایا تھا کہ راج سرکار سے اب تک بھومی کی بیوستہ نہیں کرائے گئی ہے جس کارن یہ حضنہ لمبی تھے دوستو ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے بڑی خبر یہ ہے کہ 31 مارچ تک پینڈ کارڈ سے آدھار لنک نہیں ہونے پر بینگ سے پیسے بھی نہیں نکال پائیں گے پورے بیہار میں لاکھوں کروڑوں پینڈ دھارک ہیں جس میں پینڈ کارڈ سے آدھار بنائیں جائے بنائیں اس کے باوزود بھی آدھار اور پر پینڈ کارڈ لنک نہیں ہوتا ہے اس کے چلتے کئی انکم ٹیکس دھاری پریشان ہو رہے ہیں کئی گوٹر کارڈ سے بنانے کے باوزود بھی پینڈ کارڈ کو آدھار سے لنک کرنا انیوارے کر دیا گیا تھا اس کے لئے انکم ٹیکس کی اور سے 31 مارچ 2023 کی ڈیڈ لائن تیہ کی گئی تھی اس کے بعد کئی لوگوں نے انکم ٹیکس کا نئی ہونے پر دھیان نہیں دیا ہے جس پر سبھی پینڈ کارڈ دھارکوں کو ایک ایک اکچھر کو خیال رکڑ کے پینڈ سے آدھار جورا جارہا ہے دوستو لوگ سبا چناؤ 2024 کو لے کر کے بیہار کا راز دیتک ماہول گرم ہے جہے ینڈی میں سیٹوں کا بٹوارہ ہو گیا ہے لیکن مہا گٹ برننڈ میں سیٹوں کا فرمولا فینل ہونے سے پہلے لالو پرساد یادب نے اپنی پارٹے کی امیدواروں کو دنادن ٹکٹ دے رہے ہیں جہاں ٹکٹ بٹوارے پر پارٹے کی اندر بھگدر شروع ہو گئی ہے آر جنے کی بیہار پردیس مہا سچوے وینود یادب نے استفاہ دے دیا ہے جہاں ٹکٹ نہیں ملنے سے ناراج وینود یادب نے سبھی پدو سہیت پارٹے کی پرارتھمک صدی ستہ سے بھی استفاہ دے دیا ہے اور انہیں آستانے کارکرتاؤں کی بیٹک بلائی جس میں بگاوت کا اعلان کر دیا ہے دراصل کئی دنوں سے چرچہ تھی کہ آر جنے وینود یادب کو لوگ سبا چناؤں میں اتارے گی انہیں نوازہ سیٹ سے ٹکٹ دیے جانے کی بات کہی جاری ہے کہی جاری تھی میڈیا میں یہ خبر سرکیوں میں تھی لیکن راج نے تھی کہ جادوگر لالو پرچا ادب نے کچھ اور فیصلہ لے لیا انہوں نے نوازہ سے شرور کسوہ کا نام فائنل کر دیا ہے دوستو بیہار کی ساکھ چھتہ در جس گتی سے بڑی ہے اس انوپات میں لوگ سبا چناؤں میں مددان پرتیزت نہیں بڑا ہے بلکہ اس میں گراؤٹ آئی ہے پچھلے تین دسک کے آنکھ نے دیکھے تو 1991 میں ساڑھ دسم لب تین پانچ پرتیزت مددان ہوا تھا اور اس سمیں بیہار کی ساکھ چھتہ در ماتر سائنٹیس پرتیزت تھی اب ساکھ چھتہ در ساتھ نو پرتیزت پر پہنچ گئی لیکن پچھلے لوگ سبا چناؤں میں کل ووٹنگ انٹھان پرتیزت ہی ہوئی تھی یعنی کہ 1991 میں اب تک ساکھ چھتہ در میں دوگنی سے بھی ادھیک وردی ہوئی ہے لیکن مددان پرتیزت دو پرتیزت تک گھڑ گیا ہے جس چناؤ آئیوگ نے انٹرنیٹ سوشل میڈیا ہارڈنگ وینرڈ پوشٹر نکر ناڑک وگیابن دوستو لوگ سبا چناؤں کے اعلان کے بعد جیڈیو نے سولے امیدواروں کے نام فائنل کر دی ہیں ستروں کے مانت و جدیو ان نتاؤں کو چناؤ بھی میدان میں اتار سکتی ہے جیڈیو نے جہان آباد سے چندے سوڑ چندرون سی نالندہ سے کوشلندر منگیر سے لالن سنگ بھاگلپور سے عجی کمار وندل بانکا سے گردھاری آدب گوپال گن سے ڈاکٹر آلوک کسومن جنجارپور سے رامپریت منڈل کٹھیار سے دلال چندر گو سوامی اور پھر یادب بھولے سیٹ مدیپورہ سے دینیس چندر یادب کو نام تائے کیا گیا ہے جہاں اس کے علاوہ پورنیا سے سنتوز کو سواہا سپول سے دینیشوور کامت والمکنگر سے سنیل کمار سیبھر سے لولی آنند ستامری سے دیویس چندر تھاکور سیوان سے ویجے لکشمی اور کیشن گن سے مجاہد آلام کو امیدوار بنایا جا سکتا ہے اگر آپ بھی دھرمپان کرتے ہیں تو آپ کو یہ ویڈیو تو جرور دیکھنا چاہیے آپ کو وضع دو کہ آج کے سمعے میں ہر دو میں سے ایک وقت دھرمپان کرتا ہے کئی طرقے کے نشا کرنے والوں میں سگریٹ پینا ایک عام بات ہے جہاں ہمارے آس پاس کئی لوگ دھرمپان کرتے ہیں جن سے روز آپ کا سامنا ہوتا ہی ہوگا لیکن حال ہی میں سی ایم آڑ آئی کولکتہ کی پلمونالوجی بیبھاگ کے صلحکار ڈاکٹر سیام کرشنہ نے دھرمپان کو لے کر گمبیر کھلا سکتا ہے ڈاکٹر کے انصار دھرمپان نہ کرنے والوں کو بھی دھرمپان دھرے دھرے اپنے قبضے میں لے رہا ہے جس سے انہیں فیپروں کی بیماری ہو رہی ہے سیام کرشنہ کے انصار سیکن اہنے دھوئے کے سمپرک میں آنے سے فیپروں کے سواستہ پر گہرا اور پھر آستھائی پربھاؤ پر سکتا ہے خاص کر کے گئر دھرمپان کرنے والوں اور پھر بچوں اور بزرگوں جیسے کمزور آبادی کیلئے یعنی اگر آپ دھرمپان نہیں کرتے ہیں اور جو دھرمپان دھرمپان کے پربھاؤ کی بات آتی ہے تو پھر بچوں پر بھاری بوجھ پڑتا ہے یا سکن ہینڈ دھوئے کے سمپرک میں آنے والوں کے فیپرے کمزور ہونے اس کا خطرہ ہوتا ہے جس سے برنکائٹریس اور سارے کئی ساری بیماریاں ہوتی ہیں سانسے سمجھ بیماریاں ہوتی ہیں وہی پر آستما جو کی بچوں کو پہلے سے ہی اپنی چپیٹ میں لے رہا ہے جو نسکری دھرمپان کے سمپرک میں آنے سے اور بھی گمبیر ہو جاتی ہے ریسرچ میں پتا چلتا ہے کہ نسکری دھرمپان کے سمپرک میں آنے والے بچوں میں آستما کے لکچن بار بار دوڑے پڑھنے اور پھر آستما کی دواؤں پر نربتہ بڑھنے کی سمبھاونہ ادھیک ہوتی ہے یہ ایک دس چرک ہے جسے ہمارے سب سے چھوٹے بچوں کے سواستہ اور پھر کلیان کی اس رکشہ کے لئے توڑنا ہوگا دوستو لوگ سبا بیدان سبا میں مہلاؤں کو 33% آرکشن دینے کی گھوستنا کو جلد لاغو کرنا بھاچپا کے لئے چنوتی ہے پارٹی نے سیبھر سے ورطمان سانسد روان دیوی کی سیٹ کو جب پچھلی بار بیہار میں بھاچپا سے ویجے ہونے والی ایک ماتر مہلہ سانسد رہی ناری وندن کانون کے گنیت سے دیکھا جائے تو بھاچپا کو سترے میں کم چار پانچ سیٹوں پر آدھی آبادی کو سیٹے دینی ہوگی جہا ورطمان میں استطیقی یہ ہے کہ ایک بھی سیٹ ویچار ویورس چل رہی ہے جہا آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ دو ہی ناری وندن کانون کو لاغو کرنے کی پت کٹا کو کسی بھاچپا رہنے تھی کار دھراتل پر اتارتے ہیں آپ کو بتاتے کہ لوگ سبھامی ورطمان میں بھاچپا کی 40 مہلہ سانسد میں بیہار میں اب اکمات رہما دیو ہے جی پاڑے کا پریاس ہر حال میں تین سے چار مہلاؤں کو ویجے بنا کر سنسد میں پہنچانا ہے جنگرنہ دو 2021 میں ہونے والی تھی جو کرونا کے کارن نہیں ہو سکی ناری وندن قانون کے 33 پرتیس مہلاؤں میں انیسوش جنجاتی کے سنبند مہلاؤں کو بھی آرکشن کا ملنا ہے دوستو بیہار کی چالیس لوگ سب سیٹ میں سیکم سیکم دس سیٹ پر اس بار کے چناؤں میں ویراست کی راج نیتی پائے امیدوار اپنی قسمت آج مائیں گی 2024 کے لوگ سب چناؤں میں اب تک تین نئی انٹری لالو رابری دوسری بیٹی روحینی آچاریا چراغ پاسوان کے ساگے بھائی بہنوی ارون بھارتی اور آر جری کے ورش نیتا جگدران سنگھ کے پتر سودھاکر سنگھ ان میں روحینی آچاریا اور ارون بھارتے بلکل ہی نئے ہیں ججب سودھاکر سنگ بیدھائق ہیں سودھاکر میں لوکسوا کی لئے چنے گئے تھی جن روحینی کے نام کی آب چاری گھوست نہیں ہوئی ہے پر پاری بھارتی سودھاکر نے بتایا کہ ان کا نام تیہ دونوں پتر تیج پرتاب اور تیج سوی آدب راج نیتی میں سکری ہیں میسا بھارتی راج سبا کی سدھ سے ہیں وہ انہیں اس بار بھارتی پتر لوکسوا سویٹ سے امیدوار بنائے جا رہا ہے دوستو بیہار کے منتری بھاچ پردی صدق شمرات چودری نے کہا دو بیٹیوں کو ٹکٹ دے کر کے لالو پرس یدب نے اپنی پانچ ان بیٹیوں کی اپی چھا کی ہے انہوں نے کہا کہ ٹکٹ بیشنے کے آدھی لالو پرس یدب آدھتا برشت چاری ہے اور انہیں کیڈنی کے بدلے اپنی بیٹی کو ٹکٹ دیا ہے سمرات چودری نے کہا پڑیوار تک سمیت رہنا یا پھر کر کر مار اپنی پتنی بیٹی بیٹی یا لوگ سبھا راج سبھا ویدان سبھا اوان ویدان پرس دینا کسی لوگ تانترک پارٹے سمرات چودری نے کہا کہ پڑیوار چلانے بیٹی اگر چناؤ ہار جاتی ہے تو پھر اسے چوڑ دروازے راج سبھا بھیج بیٹا بیٹا بناتے سمرات چودری نے آگے کہا بیش شرمی کی حد تک پڑیوار کی سدسیوں کو راج دیتی میں اتار دوستو سیوان لوگ سبھا سیٹ کبھی راج سیٹ پر محمد سانسد ہوا کرتے تھی اب اسی راج کے ٹکٹ پر مرہوم سانسد کی پتنی ہینا صاحب نے چناؤ لڑنے سے انکار کر دیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ ہینا صاحب کو خود آٹھ جلی سپریم لالو پر سیٹ نے خود تین بار چناؤ میں کسمت آج ما چکی ہینا صاحب سے جلی ہوئے لوگوں کی مانت ہو جب بھی راجت کے ٹکٹ پر جنہ لڑتی ہے انہیں صرف مسلم مورگ کا اوٹ ہی ملتا ہے راجت کے پرمپراغت ووٹرز کہ جانے والے یادب کا انہیں سمرتن نہیں ملتا یہی اور آر جری کی گڑ برنن ٹوٹ سکتے ہیں جہاں آر جری اور کانگریس کی بیچ میں گڑ برنن ٹوٹ جاتے ہیں تو یہ بہت برا معاملہ ہوگا اور بیہار میں اس سے سب سے زیادہ نقصان آر جری اور کانگریس کو ہی اٹھانا پڑے گا اور انڈیو کو فائدہ ہوگا یہ بات کہی جارے ہی کہ بیہار میں مہا گڑ برنن ٹوٹ نے کیونکہ دونوں کی بیچ میں پیش فس گیا آر جری کی دیگئی سیٹوں پر کانگریس راجی نہیں ہو رہی ہے لیکن کانگریس کی مانگ ہے اسے لگ سیٹے دی جائے ستروں کا دعویہ ہے کانگریس ڈیمان کر رہی ہیں آر جری اس پر راجی نہیں ہے کانگریس کاراکار سیٹ میرا کمار کے لیے بیٹے انسل کے لیے مانگ رہی ہے پوروڑنیا سیٹ پپوی یاد مانگ رہی ہے لیکن آر جری کچھ اور ہی سیٹے کانگریس کو دے رہی ہے ساسارام مجھ پرپور کشنگنج بیتیا پتنا ساہ ساتھ سیٹ بٹوارے پر باتچیت کو لے گتی ریوت کے بیچ راشت جنت آدل یعنی آر جری نیتا لالو پرساد یدب نے بیہار میں تیرے سیٹوں کے لئے امیدواروں کو پارٹے کے ٹکٹ بھی بانٹی ہیں جہاں اس میں شروعات چرن میں مددان کے لئے نردھار سبھی بڑھنے کی آسنکہ ہے جبکی آر جری بھارت ایک مینسٹ پارٹی یعنی سی پی آئی اور سی پی ایم کے بیچ مددبن سیٹ کو لے بحث چل رہی ہے آپ کو بتا دو کہ میرا کمار جو پورو اسپکر رہ چکی ہے آپ چناؤ لڑنے سے انکار کر دی ہے آپ کو بتا دو کہ پورو لوگ صبح میرا کمار نے سنیوار کو گھوست کی ہے کہ وہ دوران اتباد مچانے والوں پر سکت کار روی کی جائے سب پولیس کرمیوں کو پروو کے دوران سیوہ چھترے میں بسیس روپ سے نگرانی رکھنے کا نردست دیا ہے چھترے میں دوران کسی بھی پرکار کے نشیل پدارت سیوہ نگر بکری کرنے کہا کہ پچھلے دنوں گھٹ بندن کی بات کر رہے تھی آج ہم پر بول رہے ہیں کہ انگر میں روشی نہیں پپو یادب نے خود کی پارٹی بنا کر دیکھ لیا مدھے پورا اس لئے بول رہے ہیں کیونکہ یہاں منورٹری گریب اور یتیم کی طرح ہو گیا ہے جب منورٹری کے ساتھ بنی تھی اور آج 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 دوستو خبر سامنی آیا آیا سامنی آیا میں سانتی بیوستہ قیم کرنے کو لے کر کہ جلے کی ایس ڈی ام انکیت کمار سس پی رام پکار سنگھ اور پاگے کئی سارے عدی موجود رہے سانتی سمیتی کی بیٹے کائز بیٹے سانتی رام پکار سنگھ سب اپستی لوگوں کو اگریم سب کام نے بیٹے دی انہوں نے کہ ایک ایسے پرو جو ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑتا ہے ایک دوسرے کو رنگ عبیت لگا کر سب کام نی دیتے ہیں انہوں نے کہ سامتی اور سوہات پورنو طریقے سے منائے اگر ایسے اثرانتی طبقے کہ لوگ آپ سے سوہات کو بگاڑ کرتا ہے تو پھر دربیوں پر کار روی کی جائے گی سب لوگ بھائیچارے قائم کرنے ہوئے ایک دوسرے کو رنگ عبیر لگا کر کے دوران کسی بھی طرح گانا سخت پرتبند ہے سرکار دور کار کروانا برج جت رہے گا انہوں نے کہا کہ کسی کسی جگہ پر ہولی مینانے کو لے کر آئیزن کیا جائے گا پہلے پرس لکھی تانومتی لینی ہوگی جب موقع پر نگر پڑے سر چھتر کے سب پتی دونوں گہری نیند بے تھی کہ موقع پاکر مہلا اپنے آسک سنگ رف چکر ہوگی دونوں کی بیچ پچھلے چار مہنے سے افیر چل رہا تھا ماملہ 8 مارچ مہلا پڑے می سنگ فراد ہے ادھر ماں بغیر بچے سسک سسکر کی برا حال کافی کمار کی روپ میں ہوئی ہے جب فراد پتنی پچھ منگال کے رائے گن جلے کے کان کی گاؤں کی رہنے والی ہے جانکار دیتے ہوئے پتی راج کمار نے بتایا ہے کہ 3 چار مہینے سے اس کی پتنی اکثر کسی سخت سے موبائل پر بات کرتے رہی تھی حالانکہ ان کو اس بات کی بھرک قریب قریب ایک مہینے پہلے ہی لگی تب انہوں نے پتنی کو آدھی رات کشن میں وائی فرین سنگ گپے لڑاتے پکرا اس کے بعد انہوں نے پتنی سے دوستو ہولی پر گھر جانے بیہار کے لوگوں کو ٹرین اور بسوں میں سیٹ نہیں مل پا رہی ہے جیہاں حالات یہ ہو ہے وہیں پر ٹرین میں سلیپر اور ٹھڑ ایسی کا انتر ختم ہو گیا ہے کیونکہ ویٹنگ یا جنرل ٹکٹ لے کر کے یادر کسی بھی کوش میں جا کر سوار ہو جاتے ہیں جبکہ ہولی اسپیسل ٹرین کو اپنی شاہر پر یادر پر اپنی ہیروین ہیں اور وہ اپنی بیٹی کیلئے بھاگلپور لوگ سوار سویٹ کی مانگ کر رہے ہیں جیہاں آپ کو پتا دو کہ لوگ سوار چناؤ کو لے کر کہ مہا گٹے بننے سیٹوں پر جاری ماتھا پتی کے بیچ کونگریس بیدائک عجیس سرمان بھاگلپور سیٹ پر دو چناؤ لڑے بیدائک بیٹی 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 سرمان بیجی پی پر حملہ بلتے بیہار سی انڈے کا سفایہ کریں گے بیہار کی دھرتی میں طاقت ہے جس نے پورے دیس کو آزاد کر بیہار نے اہم بھومی کا نبھائی تھی نرد در موڈی جو کو ہرانے کا بیہار اپنا طاقت رکھتا ہے آپ کو بتا دو کہ بیٹی نہا سرمان بولیوڈ ایکٹریس ہے اور کئی بار پتا کے لئے چناؤ پرچار کر چکی ہے بھاگلپور میں نہا سرمان کا جنم ہوا بھاگلپور جیلیو کے خاتے میں گئی تھی دوستو کانگریس کے کدہ اور نیتا کنیہ کمار چناؤ میدان سے بہر ہو چکے ہیں جہاں بیگوز رائے کی سیٹ جہاں کنیہ کمار لڑنا چاہتے تھے سی پی آئی نے پورو بیدھائی عبدیس رائے کو چناؤ میدان میں اتار دیا ہے سی پی آئی کے مہا سچے بیدی راجہ نے سکروار کو پورو بیدائی عبدیس رائے بیہار کی بیہار سے مہا گڑبینن کے امیدوار بنانے کی گھوست کر دی ہے دی راجہ نے یہ بھی اسپس کیا ہے کہ ان کی پارٹی کم سے کم ایک اور سیٹ چاہتی ہے دی راجہ نے ایک دن پہلے ہی راجہ شلال پرسات عدب اور پھر ان کے بیٹے جیس ہوئی عدب سے ملقات کی تھی اور انہیں کہا بیہار میں مہا گڑبینن ایک زوٹ ہے سی پی آئی نے اب دی سرائے کو بیگوست رائے سے ٹکر دے کر کنیہ کمار کو جھٹکا دیا ہے 2019 کے لکھ سوا چنوہ میں کنیہ کمار بیگوست رائے سے کینٹر منتر گڑی راج سنگھ کے خلاف چنوہ میدان میں چنوہ لڑے تھے اور انہیں ہار ملی تھی مانا جارہا تھا کہ اس بار بھی سیٹ کموریس کے خاتمیں جائے گی اور کنیہ کمار امیدوار ہوں گے لیکن سیٹ پر نیا امیدوار اتار دیا ہے آپ کو بتا دوں کہ 2019 میں کنیہ کمار کو بڑے مارجن سے ہرائے تھا چار لاکھ سیدھ کوٹ کے انتر سیٹ جیتی تھی یوہ نیتا کنیہ کمار ترکونی مقابلے میں اپنے پکر نہیں بنا سکے جس سے آر جنی تنویر چار جلوں سپول ارڈیا کشنگج اور ارنگاباد کی ایک دو آستانوں پر میک گرجن ورج پات کو لے چیتا وری چیتا مارچ سیتام سپول ارڈیا کشنگج پورنیا کٹھیار کی ایک دو آستانوں پر میک گرجن کے ساتھ ہلکی ورسا کی سمبھاولہ جبکی بچے جلوں کا موسم عام طور پر سسک بنا رہے گا دوستو لوگ سوہ چناؤں کو لے کر بیہار میں سیاسی کامہ کامی کافی تیج ہو گئی ہے اس بیچ پورو مکھے منتری ڈابری دیوی کی آواز پر آر جلے سمسید دل کی بیٹک ہوئی جب بیٹک میں لالو پر ساتھ سمسید بور کے تمام نیتہ میڈیا سے بات کرتے بھی کہا کہ جلد ہی امیدوار کے شہن کی بات گھوست نہ کرتی جائے گی اس کے ساتھ تیروں نے یہ بتایا ہے کہ مہا گٹ بنن میں شامل کرانے کو لے کر کوئی بات نہیں ہوئی دوستو بیہار کے منگیر لوگ سوہ سیٹ کی لرائی کافی روشک ہوتی ہوئی نجر آ رہی ہے اس سیٹ پر مہا کٹ بنن کے طرف سے آر جری کے پر ایسوک مہتو کی سے دیا گیا وہی اسوک مہتو کے پتنی کے چنابی میدان میں اترنے کے بعد علاقے میں چرچا ہے مطلب منگیر لوگ سباسیٹ کا چنابی آسان ہو گیا ہے اس کو لے کر کہ یہاں کافی ناراض گیا ہے صرف ایک سماج چنابی میدان میں جیت حاصل کر لینا لگ بگ ناممکن سا ہے دوستو فاغون کے مہنے میں جب ہولی پڑتی ہے تو پھر آم طور پر گرمی نہیں ہوتی ہے ویسنت ریتو کا یہ ایسا سمیح ہوتا ہے جب گرمی ختم ہو رہی ہوتی ہے لیکن اس بار ہولی پر بھارت کے نو راجز میں 40 ڈگری کے پار جہونے کی سمبھاب نہ ہے کلائیمیٹ سنٹرل کے نئے ادھی میں یہ بات سامنے آئی ہے جو شکروار کو جاری ریپورٹ کے انصار اس بار رنگوں کا تہوار تلچلاتی گرمی کی چپیٹ میں آ سکتے اس دن دیس کے کئی حصوں میں 40 ڈگری سے اوپر جا سکتا ہے ریسرچ میں جلوائی پڑی ورطن کو کارن مانا گیا ہے جل ریسرچ میں سوت کرتاؤ وں لوگ دھکا دیتے ہوئے نجر آ رہے ہیں آپ کو پتہ دو کہ ٹرین کو لوگ دھکا لگا رہے ہیں جتب جا کر کے ٹرین آگے بر رہی ہے یہ ویڈیو اپنے بیہار کا تو نہیں ہے یوپی کا ہے یوپی کے امیتھی سے ریلوی کی کلائی کھولنے والی ویڈیو ماملہ سامنے آیا ہے جانگاری کے مطابق جلے سلطان پور کی اور جانے والی ٹرین سے آگے بڑی تھی اسی دوران ریلوی پر اس کا انجن خراب ہو گیا انجن کے خراب ہونے کی اسیتی میں موجود لوگ ٹرین کو آگے برا کر اسے اسٹیسن پر لے جانے کی کوشش کرنا مانتری پسوپتی گمار پارس یادب سے بات بن گئی ہے پسوپتی پارس انڈیا گھٹ بندر میں شامل ہوں گے حالان کہ کون کون سیٹے دیں گے یہ بات سامنے نہیں آئی دراصل انڈیا میں پسوپتی گمار پارس سیٹوں کے بٹوارے پکا کافی دنوں سے انتظار کر رہے شیئرنگ ہو گئی تو پتا چلا ہے کہ لوگ سبھا چنان لڑنے کیلئے ایک بھی سیٹ نہیں دی گئی ہے اس بار جب پسوپتی پارس سمجھ گئے پھر موڈی کیبنیٹ سے استفادے دیا پسوپتی پارس نے استفادے دیا پھر اسے سویکار بھی کر لیا گیا پسوپتی کے پاس ہے یا اسے صاف ہے کہ وہ سیدھے طور پر چلا پاس وان سے چنان لرائے لرنے کے موڈ میں ہیں دوستو بیہار کے دربنگا جلے میں بدماثوں نے عجیب و غریب طریقے سے میزک واہن چالک کی آنخ میں دھول جھوک کر گئی چار لاکھ بیس ہزار روپے بیس سرک سے لوٹ لی جب تک لوگ معاملہ سمجھ پاتے تب تک بدماث موقع سے 9 11 ہو چکے تھے حالان کہ اس افرہ تفریح میں بدماث کی اسکوٹی موقع پڑی چھوڑ گئی جب پھر 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 اسکوٹی کو جبت کر لیا ہے جب اسکوٹی بدماث کا چالک بھی اپنے گاری سے گاری کو روک دیتا ہے تب اسکوٹی سوار کا دوسرا ساتھ چھوٹے سے گاری پر پیچھے سے چڑھ جاتا ہے اور کچھ سیکنڈ میں پیچھے رکھے چار لاکھ بیس ہزار روپے نکال کر کے رفو چکر ہو جاتا ہے حالان بدماث سوچنا استھانے انورٹسی ریتھانا کو دی ہے دوستو بیہار بیدھالے پڑی چا سمیتی نے باروی کا ریجلٹ جاری کر دیا ہے سیوان کے مرتوینج گمار مرتوینج گمار کو چھانے بیس پرتشت انک ملا ہے مرتوینج ایک چینل سے بادشت کی ہے اس موقع پر انہوں نے اپنے ماتا پتا سکھ اور دوستوں کو دھلیوات دیا ہے پھر انہوں نے کہا ہے کہ ریجلٹ موبائل پر دیکھا اور پھر سب سے پہلے ماں کو بتایا جب وہ کیڈیر کے سوال پر مرتوینج نے کہا کہ UPC کوالیفائی کرنے کا لکھ ہے برہریا کے کوچنگ کلاسز سے مرتوینج آتے ہی اس کے دادا کے آنکھوں سے خوصی کے آنسو گر پڑے جب دادا کا کہنا تھا کہ وہ اچھا نمبر لے کر آئے گا لیکن مجھے امید نہیں تھی کہ پورے اسٹیٹ میں ٹاپ کر سبھی کا نام روشن کرے گا مدھیم پریوار جنم مرتوینج کی پتا راج پرساد کسوہ برہریہ میں دکان چلاتے ہیں جب انہیں بھی نہیں لگتا تھا کہ بیٹا بیہار میں مکمال کرے گا اب ہوئے بیٹا کو آئی ایس بنانا چاہتے ہی سیوان کی مرتوینج نے سائنس سنگکائے میں ٹاپ کیا ہے آٹھ سنگکائے میں پٹنا کے تسار کمار نے ٹاپ کیا ہے وہے پر سیخ پرا کی رہنے والی پیڈیا نے کومرس میں ٹاپ کیا ہے دوستو بیہار میں نبے کے دسک کے چرچت گینگ اشٹر رہے اسوک مہتو جیل سے نکلنے کے بعد راج نیتی کے میدان میں آگئے ہیں آر جنی نے اسوک مہتو کی پتنی کو منگیر سیٹ سے لوگ سوا چناؤں میں اتارانے کا فیق لگ کیا ہے لالو پر سیاد نے اسوک مہتو اور پھر اس کی پتنے کو خود اپنے ہاتھوں سے پارٹے سیمبل دے کر اس کا اعلان کر دیا اس کے بعد راج دیتی میں آنے کو لے کر ایک نیوز چینل سے بات چیت کی ہے اس دوران انہوں نے منگیر سانسد للن سنگھ کو لے کر بڑی بات کہ دی ہے چناؤں جتنے کے بعد میں اپنے عادت نہیں بدلوں گا چرچت گینگیش چر مہتو نے کہا کہ میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ جیل سے نکل کر چناؤں لروں گا راج تو پاڑے کی پاڑے نے کونگریس میں جو کر لی ہے پسوپتی پارس پر سب کی نگاہیں ٹکی ہوئی ہے پسوپتی پارس پارس پرس سنگھ پارٹی جو کر دیا ہے پارس لالو یادب سے تین سیٹ مانگ رہے پسوپتی پارس کو ینڈی نے لوک صبح چناؤ سیٹ نہیں دی ہے پارس چناؤ پارس پر بھرس کیا ہے اور پانچ سیٹ دی ہے جس کے بعد پارس نے اپنی رہا ینڈی سے الگ کر لی ہے انہوں نے کیندری منتری منڈل سے اس تفا بھی دے دیا ہے جب کونگریس پاس پارس 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 دودھ کونگرے سکرووار کو سواگت کریں گے اخیلیس سنگھ کے اس بیان سے ساف پارس 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 جوائن کرتے ہیں پھر اس کے لئے تیار ہے لیکن پارس 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 چاہیے جو دوستو بیہار بیدالے پرکشا سمیتی انٹر کی پرکشا کے ندیج جاری کر دی ہیں انٹر کی پرکشا میں بیہار کی قریب 87 پرتشت پرکشا سفل تحاصل کی ہے سال دوزار چوبیس میں پٹنا چلا دب 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 سنگ 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 پٹنا اسٹھانوں پر پٹنا کے چھاتر ہے آرچ ٹوپڑ میں دوسرے اسٹھان پر کالیج آف کومرس کی نیشی شنہ ہے تو پھر وہ تیسرے اسٹھان پر پٹنا جلا کے دلہن باجار کی تنو کماری ہے جو رام لغن سنگ آدب کے چھاتر کالیج کی چھاتر ہے انٹر کومرس تیسرا اسٹھان پر گلچن کمار جیلی پاتلے پتر آئے سکول دوستو پر سنگ بیہار کے مکہ مینطر پر پھر نیشانہ سادھا ہے انہوں نے کاریکرم میں کہا کہ نیشی کمار 2015 کے بعد کئی بار پلٹی مار کر کے اپنا ہیت کر چکی ہیں آج کی تاریخ میں سماج کا ہر ورگ اس بات کو جان چکی ہے کہ نیشی کمار کو نہ بیہار کے کوئی مطلب ہے اور نہ انہیں بیہار کی موریلٹی کو تاق پر رکھ دیا ہے انہیں اس بات کا اہنکار ہے کہ 42 بیدھائک ہونے کے بعد بھی مکھے منترے رہیں گے انہوں نے آگے کہا کہ اگر آپ دیکھے گا تو جیلیو کی 177 بیدھائک ہوا کرتے تھے جب وہاں سے گھٹ کر کے بہاتر ہوئے اس کے بعد بہاتر سے گھٹ کر کے 42 ہوئے اگلے بار جنت آئی کم بیدھائک دے گی کہ گنیت اور جگار ان کو مکھے منتری نہیں بنا پائے گا دوستو آج کا نیز بس یا تک کیسے لگ آپ کو نیچے کمین بوکس میں کمینٹ کر کے ضرور بتائیے گا اگر آپ نہیں آئے چینل پر تو پھر چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ویڈیو کو لائک کر دیجئے اپنے دوستو کو شیئر ہوئی کیجئے تو